ہو جائے اس پیسے کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آج آزان سنیں گے کل نماز پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ رہ گئی رسمِ عزار روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزاری نہ رہی جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے کلیا سینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا تو آب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انوے جس زرب سے دل ہل جاتے تھے وہ زرب لگانا بھول گئے الحمدللہ آپ کے اندر بیداری آئی ہے زخمی صاحب نے آپ کے دل کو زخمی کر دیا ہے اللہ کا شکر ہے اگر یہ زخم ہرا نہیں ہوتا تو آپ لوگ ایمان کے درد اور اس کی چوٹ سے آپ بیدار بھی نہیں ہوتے سو جاتے یا بھی میڈیا پر آپ سب ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی اسی وقت سسکرات کیجئے ونؤمن به ونتوکد عليه ونعوذ باللہ من شدور ينفصل ومن سیئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا ومولانا محمد مدن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ صدق الله مولانا العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهی خراب او كما قال عليه صلاة وسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله عظیم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللہم صل على سیدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ادب سيرك قدم یہ دردر مشکل کو جاہ ہے یہ ملائکہ اس کے دربا ہے خدا سے ملنے کی جاہ ہے یہ جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ دی تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ دی تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا بل بلے کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا بل بلے کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا اس چمن کا نگہبا کہاں سو گیا مسجد آج تیری سنسان ہے تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے تھکا ہوا پکا ہوا مقدمہ ہار کر کے بیٹھا ہوا مجمع آدھا ہندوستان میں آدھا قبرستان میں پہنچا ہوا سامنے ہے دعا کے لئے منتظر ہے بڑی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے جلدی سے کشتی ساحل کو پہنچے اس خیال میں ڈوبا ہوا ہے انشاءاللہ میں بھی آپ کو سوسرال پہنچا ہی دوں گا ہاتھ اٹھا دیجئے تو انشاءاللہ پہنچنے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں سوسرال پہنچنے کے لئے کتنے لوگ تیار ہیں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی تک نہیں ہے ذرا دھیان دکھئے گا آپ کا کہاں ہاتھ صحیح جا رہا ہے کہاں ہاتھ غلط جا رہا ہے یہ آپ کی بیداری کو بتائے گا کہ آپ لوگ کتنے بیدار ہیں کتنے بیدار نہیں ہیں آپ پیغام کی جلسے کی حفاظت کریں گے یا برباد کریں گے سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے تین سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ کس مسجد میں کتنا ثواب ملتا ہے یہ سامنے ایک مسجد ہے ایک مسجد اور دوسری جگہ پر ہے ایک مسجد یہاں سے وہاں ہے کس مسجد میں کتنا ثواب ملتا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے مسجد میں آئے دنیا کی بات ایک مرتبہ ہوئی ہے کیا نقصان ہوا تین بڑے بڑے نقصان ہوئے وہ کیا نقصان ہے مسجد میں خانے خدا میں آئے دنیا کی بات ہو گئی صرف ایک بار 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 نہیں صرف ایک بار کتنا بڑا نقصان ہوا تین بڑے بڑے نقصان ہوئے میں وہاں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہے تیسرا سوال اور آخری سوال ہے مسجد حرام پیسے سے بنی ہے وہ مسجد ہے سواب ملے گا صرف حرام پیسے سے مسجد بنی ہے اس میں سواب ہوگا کے نہیں ہوگا یہ میرا آخری سوال ہے انشاءاللہ پہلے مسجد بنائیں گے بعد میں حلال اور حرام کو دیکھیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ذرا دھیان دکھئے گا آپ لوگ کو کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں نہیں ہاتھ اٹھانا ہے ساتھ خون تو آپ کا معاف ہے اس کے بعد اگر آپ غلطی کریں گے تو سیدھا جانازہ پڑھیں گے آپ کا ذرا دھیان دکھئے گا تین سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کس مسجد میں کتنا سواب ملتا ہے اگر آپ مکہ کی مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک لاکھ نماز کا سواب ملے گا مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے فلسطین کی مسجد مسجد اقصام میں نماز پڑھیں گے پچاس ہزار نماز کا سواب ملے گا جامعہ مسجد میں اگر آپ نماز پڑھیں گے پانس سو سو نماز کا سواب ملے گا ایک نماز پر پانس سو نماز کا سواب ملے گا محلے کی مسجد میں جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اس میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز میں پچیس نماز کا ثواب ملے گا ایک روایت کی مطابق ستائیس نماز کا ثواب ملے گا دوسرا سوال تھا دنیا کی بات مت کیجئے گا مسجد میں اگر آپ نے ایک بار کیا ہے بار بار بھی نہیں تو فت القدیر میں لکھا ہے چالیس دن کا نقصان ہوگا چالیس دن کی نیکی برباد ہو جائے گا خزانت الفقہ فقہ کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح لکڑی ادھر سنیے ادھر سنیے آپ لوگ سنائیے گا تو پھر ہم کو سننا پڑھے گا ہماری طرف سنیے جس طرح چولے میں لکڑی برباد ہوتی ہے جل کر راکھ ہوتی ہے اسی طرح جب آدمی مسجد میں آ کر دنیا کی بات کرتا اس کی نیکی برباد ہو جاتی اور آدمی آتا ہے مسجد میں مسجد کی دعا لینے کے لئے لیکن جب مسجد سے واپس آتا ہے تو فرشتے کی بددعا اس کو ملتی ہے تین بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں اس لئے مسجد میں دنیا کی بات نہیں کریں گے بات کرنی ہے مسجد سے نکل جائی ہے اس کے بعد بات کیجئے انشاءاللہ آخری آخری سوال تھا حرام پیسے سے اگر مسجد بنی ہے تو وہ مسجد بھی نہیں ہوگی اس میں ثواب بھی نہیں ہوگا اس لئے ایسا پیسہ مسجد میں دیجئے کہ اس مسجد میں نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب بھی ملے آپ ثواب سے محروم نہ ہو بہت سارے لوگ دھڑلے سے کازیانہ کا پیسہ لے لیتے مسجد میں کازیانہ کا پیسہ لے لیتے کازیانہ کا پیسہ مسجد میں لینا جائز نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ لڑکا والا لین دن کرتا ہے لین دن کر کے نکاح کرتا ہے اور اسی پیسے سے کازیانہ دیتا ہے تو کازی گھر گریب آدمی ہے تو اس کے لئے تو جائز ہو گیا لیکن مسجد حلال جگہ ہے پاک جگہ ہے اللہ اس میں ناپاک کو پسند نہیں کرتا جس میں شک ہو جائے اس پیسے کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آج آزان سنیں گے کل نماز پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھئے رہ گئی رسمِ آزار روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے مو دیکھے لیا ہینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انوے جس زرب سے دل ہل جاتے تھے وہ زرب لگانا بھول گئے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ان بی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا لائک اور سسکراب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کا اکمے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تب تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ شکریہ